اس آر سٹوڈیو ون کے ناظرین اسلام علیکم یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے جہاں ایک خاتون خادمہ کے طور پر ایک گھر میں کام کرتی تھی اور مجبوریاں انسان کو یہ کام کرواتی ہیں کوئی شوق سے کسی کے گھر خادم کے طور پر کام نہیں کرتا اسی خادمہ کا بار بار باتھروم میں جانا یہ جان کر آپ کو بہت دکھ ہوگا سعودی عرب کی خاتون نے نوٹ کیا کہ اس کی ملازمہ بار بار باتھروم میں جا رہی ہے اور کافی دیت وقت گزار کر آتی ہے اس دوران اندر سے عجیب سی آوازیں بھی آتی ہیں جب اس نے خود جا کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے تفصیلات کے مطابق یہی بات ہے کہ سعودی عرب خاتون نے دیکھا کہ اس کی خادم بار بار باتھروم میں جاتی تھی شروع میں تو اس نے سوچا کہ شاید اسے کوئی تکلیف ہے اس لیے بار 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 باتھروم میں جا رہی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ معمول برقرار رہا تو اس کے ساتھ آوازیں بھی آنے لگیں تو اس نے اپنے خادمہ پر شک کیا کہ شاید کوئی گڑ بڑ ہے تو اس نے بھی خاتون کے واش روم جانے کے بعد اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا جیسے ہی خادمہ واش روم میں گئی تو اس نے باہر سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی اور سنتی رہی کہ آوازیں ایک طرح کی ہیں لیکن جیسا اس کو شک تھا ویسی کوئی بات نہیں تھی معاملہ کچھ اور ہی تھا اس کو جو آوازیں آ رہی تھیں وہ کسی درد کی بیئی سے آ رہی تھیں اس نے اپنے خادمہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے کیوں ایسے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو خادمہ پہلے تو خاموش رہی لیکن جب مالکن نے بہت زیادہ اثرار کیا تو اس نے بتایا کہ یہ ایک درد بری کہانی ہے کہ میرا ایک بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا میں دن کے وقت اس کو اپنے گھر پر ہی چھوڑ کر آتی ہوں کیونکہ اس کا والد گھر پر ہی ہوتا ہے وہ بھی معذور ہے وہ اس کا خیار رکھتا ہے وہ کام کائی پر نہیں جا سکتا اس لیے گھر پر ہی رہتا ہے بچہ بھی اسی کے ساتھ ہی گھر پر رہتا ہے جب دن کو دودھ کا ٹائم ہوتا ہے تو میری چھاتی پر دودھ بہت زیادہ سوار ہو جاتا ہے تو مجھے درد ہوتی ہے اور اس دودھ کو نکالنے کے لیے میں بار بار واش روم جاتی ہوں اور اس طرح مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اس لیے میرے موں سے ایسی واضح نکلتی ہے سعودی خاتون کو یہ سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا اور اس نے خادمہ کو ڈانٹا اور اس کو کہا کہ اپنی بچے کو کل سے اپنے ساتھ دے کر آنا اور اس کو اس نے اجازت دے دی کہ آپ اپنے ساتھ بچے کو اسی گھر میں رکھ سکتی ہیں جب تک آپ بھی ترکام کرے گی بچہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کی تنخواہ بھی میں نے بڑھا دیتی ہوں تاکہ آپ بچے کے اچھی پرورش کر رہ سکیں اس کی صحت کا خیار رکھ سکیں دوستو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا